اسلام علیکم آپ کے اپنی انوشیہ آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں شادہ و آباد رہیں ہستے مصفراتے رہیں ہم پڑھ رہے ہیں نمرا احمد کا نوول حالم چلیں شروع کرتے ہیں تو کب آئیں تم میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوا دوستانہ ہداس میں کہتے ہوئے فاتح نے نیپکن گلاس سے نکال کے جھٹک کے گود میں بچھایا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا جانتا تھا سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے آپ مجھے بار بار تاشا بلاتے ہیں میرا نام تالیہ ہے اچھا مجھے لگا میں تالیہ ہی کہہ رہا ہوں خیر کھانا شروع کرو اچھر لو وہ سب کو عام سے انداز میں ہدایات دیتا خود بھی کھانا شروع کر چکا تھا تالیہ بھی آہستہ سے کھانا نکالنے لگی ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی حلق بار بار سوک رہا تھا یہ شخص اوف یہ شخص تو کیا بنا آسرہ تمہاری نیلامی کا کل تک میں سن رہا تھا کہ تمہاری دوست ناراض ہو گئی ہیں وہ معاملہ حل ہوا وہ بیق وقت آسرہ اور تالیہ دونوں کو دیکھ کے بولا تھا ساتھی چاولوں کا چمچ مو میں رکھا ہاں وہ خلط فہمی تھی ایڈم نے کلیر کر دی تھی آسرہ خوشگوار انداز میں بولی تھی فاتح کا اچھا موڑ دیکھ کے وہ بہتر محسوس کر رہی تھی اسے بھول جائیے اس نے مسکرا کے ایک نظر کونے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا جس نے نظریں مزید چکا لی ہم تو اب نیلامی کا سوچ رہے ہیں میسیس آسرہ وہ اپنایت بھرے انداز میں کہتی آسرہ کی طرف میں توجہ ہوئی میں مدے پہ آتی ہوں مجھے ہر صورت گھائل ہزال خریدنا ہے پھر ایک نظر آشر کو دیکھا اس نے مسکرا کے کندے اچھ گئے میں سفارش ہی کر سکتا ہوں آگے کاکا کی مرزی تالیہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کو خرید ہوگی مگر میں اس کو نیلامی واوچر میں ڈال چکی ہوں لوگ دور دور سے آئیں گے اگر آپ نے اس کو نکال دوں تو میری کریڈیبلیٹی پر برا اثر پڑے گا میں سمجھ سکتی ہوں پھر وہ رکھی ذرا افسردہ نظر آتی تھی کیا میں کچھ اور کر سکتی ہوں تالیہ آسرہ نے دل جوئی والے انداز میں لکمہ لیتے ہوئے پوچھا تو وہ جیم کے مسکرا دی میں ایک دفعہ اس پینٹنگ کو چھونا جاتی ہوں اتنی سی بات میں ابھی لاتی ہوں وہ میرے پاس ہی ہے آسرہ نے پلیٹ پرے کھسکائی ٹیشو سے لب تھپ تھپائے اور کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس پینٹنگ میں اتنا خاص کیا ہے پاتے پلیٹ پر جھکے کندی اچھکا کے بولا تھا وہ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی اس میں ایک بے بس خوبصورت حرم اکیلا زخمی حالت میں پڑا ہے اور وہ زندہ ہے وہ مرا نہیں ہے تنہائی بے بسی محرومی ان احساسات کا مکسچر ہے وہ پینٹنگ وہ سنجیدگی سے بولی تھی اچھا مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے اس نے لکمہ لیا پھر خاموشی سے چبانے لگا حلق سے نیچے اتار لینے کے بعد آنکھی اٹھا کے تالیہ کو دیکھا اور نرم مسکراہڑ کے ساتھ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آرٹ اچھا شوک ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں مگر جن آرٹسٹ کی زندگی میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا ان کے مرنے کے بعد ان کی بنائی اچھی اور بیکار دونوں طرح کی اشیاء کو اتنے کریزی ہو کر خریدنا یہ مجھے نمود و نمائش لگتا ہے جیسے لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی فاتح صاحب قدیم ادوار سست ادوار تھے لوگ جلدی مشہور نہیں ہو پاتے تھے لیکن ہزاروں مصور تب بھی موجود تھے مشہور صرف بہترین ہوئے وہ دونوں میز کے دونوں سروں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے یوں کہ طویل میز درمیان میں ہائل تھی وست میں اونچا سا کینڈل گینڈل برا رکھا تھا جس پر اوپر نیچے تین محبتیاں چل رہی تھی وہ فاتح کا چہرہ ان کے شولوں کے پار دیکھ رہی تھی آشار فاتح کے بھائی جانب بیٹھا ٹینس میچ میں گینڈ کا تاقب کرنے والی نظروں سے ہموشی سے دائیں بائیں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا مشہور وہ ہلکا سمسکر آیا اور باربی کیو کا ٹکڑا شوری کانٹے سے توڑتے ہوئے بولا صدیوں پہلے ایک اطالوی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جس کا نام مونہ لیزہ تھا چار سو سال تک وہ غیر مقبول رہی مصور اسے سراتے تھے مگر عوام اس کو جانتے تک نہ تھے وہ پیرس کے لوورے میوزیم میں ٹنگی ایک عام پینٹنگ تھی مگر پھر اس کو کس نے مشہور کیا چوروں نے وہ سکون سے بولی انہوں نے مونہ لیزہ چوری کر لی انہوں نے اسے بیچنے کیلئے نہیں چرایا تھا وان فاتح انہوں نے اس کو پھر سے تخلیق کرنے کے لیے جرایا تھا وہ اب کوہنیاں میس پہ ٹکائے دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ رکھ کے ان پہ تھوڑی جمائے کہہ رہی تھی کھانا اسے بھول چکا تھا وہ چاولوں کا چمچ بھرتا ذرا چونکا انہوں نے مونہ لیزہ کی چھے نکالیں تیار کی اور بے وکوف امریکی بزنس مینوں کو بیچ لیں کئی ملین ڈالرز کے ایوز اور بے اس بات پہ حیران ہوں کہ انسان اتنی قیمتی چیزیں خریدتا ہی کیوں ہیں جو کبھی بھی کوئی بھی چرا کے لے جائے وہ شانے جھڑک کے بولا لگتا ہے آپ کو چور بہت برے لگتے ہیں آواز میں ہی اداسی سی تھی چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے تاشا مگر آپ ہماری وزیر آزم صاحبہ کو ہر وقت چور کہتے رہتے ہیں مگر وہ اپنے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں سے پیسے چراتی ہیں جو پیسے کو مس نہیں کرتے یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ہیروں کی دکان سے کوئی ایک ہیرہ چورا لے اتنے بڑے جہری کو ایک ہیرے کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے وان فاتح وہ اس کی آنکھوں سے نظر ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی فاتح نے چمچ پلیٹ میں گرا دیا اور سنجیدگی سے تالیہ کی طرف متوجہ ہوا جہری کو فرق پڑے یا نہ پڑے مگر وہ تمام نوکری پیشہ لوگ جو اس ہیروں کی دکان کی فاظت پہ معمور ہیں سیکیورٹی گارڈز کیشیرز سیلزمین کیا ان کی نوکریہ نہیں چلی جائیں گے تالیہ کی حلق میں کچھ فسنے لگا وہ پلک تک نہ چھپک پائی ٹھیک ہے وزیراعظم چور ہے بہت بری ہے وہ لیکن اگر وہ کہے کہ وہ اچھی ہونا چاہتی ہے چوری چھوڑ کے نیک ہونا چاہتی ہے تو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا میں کون ہوں معاف کرنے والا اس نے میرا نہیں عوام کا پیسہ چرایا ہے اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے اور ہاں اگر اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے تو کیا وہ تب بھی بری ہوگی تاشا وہ گہری سانس لے کر بولا وہ صرف چور نہیں ہے وہ جھوٹی اور خائن بھی ہے اور جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ناممکن نہیں مگر بہت مشکل اور جانتی ہے ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہیں تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے میرے معاف کرنے کے باوجود اس کو اپنے اعمال کے نتائج بھکتنے ہوں گے تالیہ کی آنکھیں خوشک تھیں مگر دل بھر کسی نے پیر رکھ دیا تھا آپ کچھ اور اتنے بری کیوں لگتے ہیں کیونکہ وہ صرف آپ سے آپ کے پیسے نہیں چھراتے وہ ان پیسوں سے جڑے آپ کے خواب چھرا لیتے ہیں اور خواب چھرانے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے وہ بنا پلک چھپکے اس کو دیکھ رہی تھی ان کا فاتح نے کے نکھیوں سے اشر کو دیکھا دائیں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے الفاظ کی ٹھنڈک پہ اشر نے ذرا چونک کی اسے دیکھا مگر اب وہ کھانے کی طرف پہ توجہ ہو چکا تھا اس اسنا میں کھٹکا ہوا تو تالیہ جبرن چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی اسرا سامنے سے چلتی آ رہی تھی ساتھ بٹلر تھا جس نے لکڑی کا ڈبا اٹھا رکھا تھا ملازم نے فوراں تالیہ کے سامنے جگہ خالی کی اور بٹر نے ڈبا ادھر رکھا مجھے امید ہے تم بور نہیں ہوئی ہوگی تالیہ اپنی کرسی پر واپس پیٹھتے ہوئے بولی تو تالیہ نے کہا ہرگز نہیں فاتح صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس نے پینٹنگ کا ڈھکن اٹھایا اندر شیشے پہ پینٹ کردہ زخمی حیران اسی طرح تڑپتہ دکھائی دے رہا تھا یہ وہی تھا جو اس نے پینٹ کیا تھا وہ ایک ایک رنگ کو پیچانتی تھی بے عیب پینٹنگ کی سطح پر ہاتھ پیر کے وہ ستائش سے بولی تھی اسرہ مسکرا کے کھانا کھانے لگی تالیہ نے ایک نظر چھوڑی کو دیکھا جو ساتھ رکھی تھی اور پھر پینٹنگ وہ ابھی چھوڑی سے پینٹنگ کے فریم کو کٹ کے اندر چھپاوا میٹریل ان کو دکھا سکتی تھی جو ظاہر کر دیتا کہ وہ نکلی تھی مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا فاتح کی ساری باتوں کو بھلا کے اس نے مسکراتا چہرہ اٹھایا اگر میں کوئی بڑی سپارش لاؤں تب بھی آپ اس کو مجھے نہیں دیں گی مثلا کس کی سپارش اشیر دیر بعد بولا تو تالیہ نے مسکرا کے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسے چہرے کے سامنے کر دیا سپیکر آن تھا اور وہ تینوں رنگ ٹون سن سکتے تھے وہ فیس ٹائم پہ کال ملا رہی تھی فاتح اب سکون سکھانا ختم کر رہا تھا چند لمحے بعد سکرین پہ ایک گندمی رنگت کے آدمی کا چہرہ نمودار ہوا مجھے تمہارا پیخام مل گیا تھا تالیہ تم ضروری بات کرنا چاہتی تھی اسلام کے بعد وہ بولا تھا تالیہ نے مسکرا کے سکرین اسرہ کے سامنے کی یہ شیخ جاسے میں میرے اچھے جاننے والے وہ گھائل ہزال انہی کی ملکیت تھی انہوں نے ہی دی ہوگی آپ کو سادگی سے پوچھا اسرہ کھاتے کھاتے رکی بھویں سکیڑی چہرہ سامنے کیا پھر آنکھوں میں تاجب اور بے یقینی دار آئی اسلام علیکم آئی ام سوری مگر میں ان سے تو نہیں ملی وہ تو کوئی اور تھے وہ ایک دم الٹ نظر آئی فاتح چونکہ مگر اشر اسی طرح پر سکون بیٹھا رہا جی میسیس اسرہ آپ مجھ سے نہیں ملی آپ میرے کزن جاسم السانی سے ملی تھی اور وہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطیہ میں دی تھی تالیا جو مسکراہ کے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی ان الفاظ پر اس کی مسکراہت غائب ہوئی فوراں سے سکرین اپنی طرف موڑی وہ آپ کے کزن تھے دماغ بھک سے اڑ گیا الفاظ ختم ہو گئے یہ سب ملے ہوئے تھے جی بلکل اب آپ کو مجھ سے کیا فیور چاہیے تالیا وہ اس لمحے کے لئے تیار نہیں تھی اس کا خیال تھا وہ شیخ کو اس کے ملازم کیس کیم سے آگاہ کرنے جاریے مگر یہاں تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے میسیس اسرہ نے پینٹنگ وصول نہیں کی اس لئے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں فی الوقت علویدہی کلمات کے کر اس نے فون بند کیا ذہن تیزی سے چل رہا تھا بدقت مسکراہ کے اسرہ کو دیکھا میں آپ کی خواہش کا اعترام کرتی ہوں میں کوئی سفارش کیے بغیر نیلامی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی اور چاہے جتنی قیمت ادا کرنی پڑی میں کروں گی تالیا اسرہ کچھ غیر آرام دے لگ رہی تھی جیسے سوچ میں الجی ہو تمہیں کوئی شاک ہے پینٹنگ کے بارے میں کیا مطلب تم آرٹ کی پہچان رکھتی ہو اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو بتاؤں جی تالیا بتائیے اشد بھی تنی توجہ سے بولا تھا اس نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر پاتے کو وہ پھلوں کے رس کے گھونٹ برتا خاموش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا تالیا پینٹنگ پہ چھکی اس کو باہر نکالا ذرا اوپر اٹھایا اسرہ ہاتھ روک چکی تھی سانس بھی تھم چکا تھا وہ چند لمحے پینٹنگ اپنے ساتھ رکھی پینٹنگ اور اپنے ساتھ رکھی چھوڑی کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی پھر اس نے پینٹنگ واپس رکھی اور گری سانس لے کر ان تینوں کو دیکھا یہ اصلی ہے سو فیصد اصلی اسرہ کی رکھی ویس سانس بہال ہوئی اور اشر کی مسکراہت گری ہو گئی اس کو آرٹ کی پہچان نہیں ہے شاید صرف فیشن کی ہے مگر اچھا ہے فاتح نیپکن سے ہونڈ تھپ تھپاتا اٹھ کھڑا ہوا مجھے اجازت پھر رکھ کے تالیہ کو دیکھا اچھا لگا تم سے مل کر نیلامی میں ملاقات ہوگی اب رسمن کہہ کر وہ باہر کی چانے بڑھ گیا اس سے زیادہ پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکتا تھا اور اسرہ مطمئن تھی مگر آپ مجھے ایک اور فیور تو دیں گی نا مسیس اسرہ وہ سوچ سوچ کے بولی تھی تالیہ مراد کے چانے کے بعد اشرہ اسر سے مل کر اشر اسرہ سے مل کر دروازے تک آیا تھا کہ اس کا موبائل بچنے لگا شیخ جاسم کا میسج آیا تھا اس نے مسکرا کے جواب لکھا میں جانتا تھا ہماری ڈونر آپ کی سفارش لائے گی مدد کا شکریہ میری حکومت میں آپ کو اس مدد کا اچھا بدلہ ملے گا وہ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا پہ ہاں بھیجائی تھا کہ کال آنے لگی موبائل کان سے لگا کہ ہیلو کہا مگر دوسری جانت سے کہے گئے الفاظ سن کے رنگت بدل دی گئی کون سا مگ چہرہ سفید پڑا پھر سرخ وات وہ دھاڑا پھر فون بند کیا اور تیزی سے واپس آیا اسرا کمرے میں جا چکی تھی اور ایڈم گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا اس نے ایڈم کو بازو سے تھام کے روکا آبنگ کہاں ہیں اشر کے تیور دیکھ کے وہ ٹھٹک کیا وہ سٹڈی میں اشر نے اسے چھوڑا اور آگے دوڑا دیوانہ وارزینے پھلانگے اور دھاڑ سے سٹڈی کا دروازہ کھولا وہ سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا اخبار میں موجود تمہارے ذرائع نے خبر دے دی تمہیں تھنڈے انداز میں سوال کیا وہ آندھی توفان کی طرح اس کے سر پہ آ پہنچا آپ نے آپ نے ان کو میرا مک دکھا دیا میں اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ جھکا اور غصے سے غر آیا ہاتھ نے ہنک اتھار کے پرے رکھی اور ٹیک لگا کے اسے فرصت سے دیکھا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی الزام نہیں لگایا تم اس انٹی چائنیز تنظیم کے ساتھ منسلک تھے ایش وہ برسوں پرانی باتیں اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا وہ بچون کا ایک کریس تھا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا مگر آپ نے اسے کھول دیا واو مجھے یقین نہیں آرہا کل پورا ملک مجھے ریسسٹ کہہ رہا ہوگا سارے چینی اکٹھے ہو جائیں گے کہ میں چینی قوم سے نفرت کرتا یا اللہ یا اللہ وہ سیدھا ہوا اور پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما فاتح اسے دیکھتا گیا پھر بولا ایک لڑکا تھا بہت سہین اشب تیوراں کے گھوما اور غصے سے کہا مجھے اس وقت آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی بہت اکلمان بہت پرتیلا سا اپنے ماں باپ کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بہن سے قریب تھا اکثر چھوٹیاں گزارنے امریکہ آتا تھا اشب تھم گیا آنکھی ابھی تک غصے سے لبریس تھی مگر آپ وہ سن رہا تھا جب میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا مجھ سے پوچھتا آبنگ آپ اتنی محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں میں اس کو بتاتا کہ میں سٹیٹ اٹورنی یعنی شہر کے پراسیکیوٹر کا الیکشن لڑ رہا ہوں وہ پوچھتا آبنگ لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں تو میں کہتا مختلف وجوہات ہوتی ہیں مگر ایک وجہ سب میں مشترک ہوتی ہے اس کی نظریں اشر پہ جمعی تھی اور وہ ہے طاقت حاصل کرنے کا جنون خودمختاری اور طاقت یہ سب کو اچھی لگتی ہے تب وہ نوجوان لڑکا مجھ سے کہتا تھا آپ نے اور آپ کے مقابل میں پھر کس شئے کا فرق ہے اگر آپ دونوں کو طاقت ہی چاہیے کب میں نے اس کو بتایا کہ جو میرا مخالف ہے وہ ایک دفعہ سٹیٹ اٹورنی رہ چکا ہے اور اس نے بڑے بڑے مجرموں کے قیس رشوت لے کر بند کی ہیں اس کو طاقت اپنی دولت پڑھانے کے لیے چاہیے مجھے طاقت زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرنے کے لیے چاہیے پھر اس نے پوچھا انسان کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اس کو طاقت کیوں چاہیے میں نے کہا اس کے طریقے سے تب جانتے ہو اشر اس لڑکے نے مجھے کیا کہا تھا اس کی آواز میں دکھ در آیا اور اشر اس کی فاتح پہ جمعی آنکھوں میں گلابی نمی تیرنے لگی پلکیں بھیگنے لگی اس لڑکے نے کہا آبنک اگر میں کبھی طاقت کی حوص میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے روک لینا باہر بجلی زور کی کڑکی پل بھر میں سارا شہر روشن ہو گیا اشر کی آنکھ کے کنارے ایک آنسو اٹکا ہوا تھا اگلی پل پھر سے اندھیرہ چھا گیا آنسو اس نے اپنے اندر اتار لیا آپ کو لگتا ہے مجھ میں اور آپ میں فرق ہیں وہ صاحب کا ہرارٹ سے بولا تھا آپ وائٹ نائٹ ہیں اور میں سیاہ بھیڑ مگر نہیں ہم دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے آپ نے وزیر آزم بن کے وہی کرنا ہے جو موجودہ وزیر آزم کا رہی ہے کرسی لینے کے بعد سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں پھر اس نے افسوں سے دائیں بائیں گردن ہلائی مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں مجھے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اوہ لیکن میں تمہیں تباہ نہیں کر رہا میں یہ بات لائف ٹی وی پر بھی کہہ سکتا تھا مگر میں نے اس اخبار کا انتخاب کیا جہاں تمہیں وقت سے پہلے خبر مل جائے گی مگر اس رپورٹر کو چنا جو خبر لگائی گی ضرور میں نے عشق تمہیں ایک موقع دیا ہے وہ ٹیک لگائے نرمی سے کہہ رہا تھا کل جب تمہیں ایک سکینڈل کی زد میں ہو گئے اور تمہیں ریسسٹ کا خطاب مل جائے گا اور تم چائنیز اکثریت ورٹر کھو دو گے تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کو فکس کیسے کرو گے ایک بزنس مین کی طرح یا ایک لیڈر کی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں دست پردار ہو جاؤں تو پہلے مجھ پہ ثابت کرو کہ تم مجھ سے بہتر ہو تب میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں ورنہ وہ عشر کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا ورنہ پھر ہم دونوں کرسی کے لیے لڑیں گے میں تمہیں نہیں روکوں گا لڑنا تمہارا حق ہے وگر میں یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے لڑو گے میں نے اس لڑائی میں آریانہ کو کھویا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کچھ کھونے کی اہلیت رکھتے بھی ہو یا نہیں وہ جوابا نفرت سے پھنکارا مجھے معلوم تھا ہم ایک دن اس مقام پہ ضرور آئیں گے آپ کو معلوم نہیں تھا میں تیار ہوں آپ نہیں ہاتھ اٹھا کے اشارے سے اسلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ پرتا سٹڑی سے نکل گیا فاتح ہلکا سا مسکرائیا واپس پرسی پہ بیٹھا اور دل میں کہا تیار تو دور کی باتش میرے پاس کوئی کارڈ بچہ ہی نہیں کھیلنے کے لئے میں نے ساری عمر تم پہ اعتبار کیا اور تم نے ہر طرف سے مجھے مفلوچ کر دیا منظر بدلتا ہے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور پرس اٹھا کے زور سے پرش پر پھینکا پھر خصے اور بیبسی کے عالم میں سوفے سے کشن اٹھا کے دیوار پہ مارا آوازیں سن کے داتیں نیچے تیخانے سے اوپر آئی اور دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے سوفے پہ بیٹھی تھی پریسلٹ نہیں ملا تالیہ نے چہرہ اٹھایا مل گیا ہے یعنی کرائے بیبی سکیم کھام کر گیا گوڈ پھر موں کیوں لٹکا ہوا ہے پینٹنگ کی اصلیت نہیں کھول سکی وہ شیخ ملا ہوا تھا اس نے نوفل کی سٹوری کو پکہ کر دی داتین کا موں کھل گیا اوہ مگر تم یہ تو بتا سکتی تھی کہ پینٹنگ نکلی ہے کیسے بتاتی میں سچ بولتی کاب ہوں جو اتنا بڑا سچ بولتی بڑی حمد چاہیے سچ بولنے کے لئے داتین اور میرے پاس وہ نہیں تھی آنکھوں میں آنسو آ گئے داتین نے افسوس سے گیری سانس لی میری بچی خود کو ماف کرنا سکھو وہ جواباً تلخی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پہ گھنٹی بجی داتین اٹھنے لگی مگر وہ آنکھیں رگڑ تھی کھڑی ہو گئی تم بیٹھو ملازمہ تھوڑی ہو تم جو بٹلر نہیں ہوگا تو تم یہ کام کرو گی میں خود دیکھتی ہوں اور شاید تھوڑی دیر واک پہ چلی جاؤں مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے پورچ اندھیر پڑا تھا صرف ایک بتی روشن تھی وہ قدم قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی سامنے کھڑا شخص تالیہ کی سانس منجمے دو گئی وہ درمیانی عمر کا مرد تھا ساملہ چمکتی آنکھوں والا جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈھٹائی سے مسکرارا تھا میں نے سنا جب کہ اشر محمود کسی تالیہ مراد کی تفتیش کروا رہا ہے تمہیں کھٹا گیا سوچا ہو نہ ہو یہ وہی تالیہ ہے میری سابقہ بیوی وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی سمیح لب پھڑ پھڑائے اور یہ بھی سنائے کہ وہ تمہیں دلچسپی لے رہا ہے یعنی شادی کرنا چاہتا ہے تو میں نے تمہارا پتہ اچھکا اور یہاں آ گیا اور آپ سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیوں نہیں آیا ستائش سے اس نے گردن اٹھا تاکہ انچے بنگلے کو دیکھا بڑا مال بنا لیا ہے تم نے یقینا نمیر دوست بنائے ہوں گے ان کو محبت کے جال میں فسایا ہوگا اور پھر لوٹ کے چھوڑ دیا ہوگا تم جیسی خوبصورت مگر اکیلی لڑکیاں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی لیکن کیا ہے تالیہ کہ اس دفعہ بندہ غلط چنائے تمہیں سیاستدان جانتی ہوں سیاستدانوں کو فرشتہ صفت میویاں چاہیے ہوتی ہیں کیا اسے معلوم ہے کہ تم پہلے بھی ایک شادی کر چکی ہو اور منی لانڈرنگ میں انوالٹ رہی ہو یقینا نہیں میرے پاس نکاح کی ویڈیو تک پڑی ہے مگر طلاق کہیں ریجسٹر نہیں ہوئی تھی اگر چاہوں تو میں تمہیں ابھی بھی اپنی بیوی کلیم کر سکتا ہوں اور ایک دفعہ یہ ذکر کھلا تو وہ سیاستدان تمہیں باہر اٹھا کے پھینک دے گا لیکن لیکن اگر تم میرا کوئی مہانہ وظیفہ مقرر کر دو یہیں کوئی دو تین لاکھ ہر ماں تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا ابھی تم ذرا شاکٹ ہو خیر سے سنبھل لو پھر آوں گا اتنے برسوں بعد دیکھا ہے تمہیں بیٹھ کے گائے دنوں کی باتیں بھی کریں گے اچھا چلتا ہوں اس نے اسلام کیا اور مڑ گیا تالیہ شل کھڑی تھی جیسے کٹو تو لہو نہیں اور اب یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے میراسے پدر من یعنی میرے باپ کی میراس میرے باپ کی جاگیر میرے باپ کا ورثہ اس نے دیکھا ایک نیم اندھیر کمرائے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننی لڑکی کھڑی ہے کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس اندر ایک آدمی پشٹ کیے بیٹھا ہے اس کے آگے آنکھ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکار آئے چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندے کی پیچھے آ رکھتی ہے باپا اس کی پکارنے پہ وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگاؤ پھر جبرن مسکرہ دیتا ہے تم سوئی نہیں تالیا یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں اس کی کم عمر باری کا آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ پٹھاتا ہے میرے دوست تھے فوج کے ساتھی اور سلاخ کو انگاروں پہ پلٹتا ہے اس کے سرے پہ سونے کے سکے جیسا کچھ ہے بچی اتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے مگر وہ سپائی تو نہیں لگتے تھے میں نے خود سنا تھا وہ بار بار پمبورو کہہ رہے تھے یا اللہ تالیہ مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرستی ہے خبران کے ادھر ادھر دیکھتا ہے یہ پمبورو کون ہوتے ہیں باپا شش اس نے بوکھلا کے اسے چھپ کر آیا تم یہ لفظ آپ نہیں بولوگی اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے مگر باپا وہ کسی خزانی کی بات کر رہے تھے پھر اس کی آنکھیں چمکی مجھے بتاؤ باپا کیا کوئی خزانہ ہے آدمی گہری سانس لیتا ہے اور سناخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے اس کے صرف گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے سنیری چابی جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھون لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو آفیت مل جائے گی بچی کی آنکھیں دہکتی چابی پہ جم سی جاتی ہیں لب کھل جاتے ہیں تہیر سے ستائش سے یہ چابی کس کی ہے انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں چاند کی کسمی پہ یہ تیار ہو جائے گی پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی وہ کیسے وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا کفل ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے سب امیر ہو جائیں گے وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہے اس سے سب سے پہلے کون پہنے گا اس کی نظر دیکھتی چابی پہ ٹکی ہے جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے میں صرف میں تم اس کے قریب بھی نہیں آگی اب جا کر سو جاؤ وہ آخر میں درشتی سے کہتا ہے مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پہ چند ہنسے بار بار ابر کے مٹ رہے ہیں جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہو وہ عجیب سے ہنسے تھے منظر بدلتا ہے یہ یقیناً تالیہ کا کوئی خواب تھا تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی داتے نے اس اسنا میں دوریان اٹھا لائی تھی اور سینٹر میز پر رکھ کے اب انہیں کھاٹ رہی تھی دروازہ کھلا تو موں میں پھل بھرے اس نے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تالیہ کو دیکھ کے ٹھٹکی کون تھا سمی کون وہ بجلی کی محکمے میں جو ہمیں میرا شوہر میرا ایکس داتین کا موں کھل گیا آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شوق ابرا وہ سمی کیا کہا اس نے اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا وہ مجھے ڈرانے آیا تھا شاید وہ اشر کو جانتا ہے تھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں اس کو کیسے معلوم کہ ہم سکیمرز ہیں داتین چونکی مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوت شدہ میر خاندانی آدمی کی بیوہ نہیں ہوں اگر اس نے بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی وہ میرا کور بلو کر دے گا سب ختم ہو جائے گا اس کی آنکھیں گلابی پڑھنے لگی وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی مگر اس کو اشر و خیرہ کا کیسے علم ہوا داتین مجھے صرف اتنا بتائے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ پیسے مانگ رہا ہے وہ سب کچھ ختم کر دے گا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تم تو بہت بہادر ہو تالیہ ایسے گھبراؤ تو نہیں تم تو بڑو بڑوں کو انگلیوں پہ گھما دیتی ہو میری بچی تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا سمی وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی داتین نے دلاسہ دینے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی اگر اس نے وان فاتح کو بتا دیا کہ میں فرار ڈھون تو وہ مجھ بھی ایسے دیکھیں گے جیسے وزیراعظم کو دیکھتے ہیں میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی اس کا سر پھٹنے کو تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا تم تالیہ ہو تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے میری بات سنو داتین نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجوڑا تم وہی کرو گی جو میں گھونگی تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے معاملے اور اس سکھے کو ڈھونڈنے پہ فوکس کرو سمی کو مجھ پہ چھوڑ دو میں اس کا مو بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی تالیہ نے گہری سانس لی اتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑی وہ ابتدائی شوق سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن اب کام کرنے لگا تھا کچھ کرو داتین ایک دفعہ وہ چابی مل جائے تمہیں وان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی بس تب تک سمی کا مو بند رکھنے کی کوشش کرو ایسا ہی ہوگا اور ہاں پریسلٹ مل گیا نا داتین کو خیال آیا تو پوچھا تالیہ پھیکہ سمسکرائی ہاں جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میں عورتوں کے بچوں کو رولا کر ان کا زیور چھپاتے تھے بلکل اسی طرح مجھے بس اب وہ سکھا ڈھونڈنا ہے اور مجھے سمی کا حل کہاں ہو سکتا ہے وہ سکھا نہ اس کو نیلامی پہ رکھ رہی ہیں اسرہ نہ وہ فاتے کے سیف میں ہے یقیناً اسرہ کے لوکر میں ہوگا یا گھر میں کسی دوسری جگہ داتین نے ایک پرانی چھوٹی سی کتاب اٹھائی شکار باز اور وہ دوسری چیزوں کے تلے چھپا کے رکھ دی سمی مجھے اب اس پہ کام شروع کرنا ہوگا میں چلتی تالیہ پھیکہ سمسکرائی اس کی پھلو والی پلیٹ کو دیکھا تم دوریان کھا بھی نہیں سکی میری وجہ سے تالیہ تاتین نے وسکرائی کے اسے دیکھا میری پیاری بچی میری ہدنی میری بلی تمہاری لیے میں ہر شئے قربان کر سکتی ہوں مگر چہرے پہ حصہ تاری گیا تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں دوریان قربان کروں گی موٹی عورت نے یہ کہہ کہ دوریان کی پلیٹ اٹھائی ایک کاش موہ میں رکھی اور دھپ دھپ دروازے کی طرف بڑھ گئی میری پلیٹ واپس نہ لائیں تم تو دیکھنا پیچھے سے تالیہ نے پکارا داتین کے چاہتی گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا تھا خیال سا آیا تو چونکی اور پرس کھولا اندر بریس لٹ رکھا تھا اس نے اعتیاد سے اسے نکالا دل دھڑکا مگر وہ تھنڈا رہا تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں پینا بلکہ گردن تک لے گئی زنجیر لمبی تھی اس سے اس کے کنڈے کو پہلی کڑی میں اس کی گردن پر فٹ آ گیا کسی پھندے کی طرح ایک دم ارد گرد روشنی ہوتی گئی تیز روشنی تب اس نے وہ منظر دیکھا چابی کو دیکھاتا اس کا باپ اور اس سے سوال پوچھتی نمی تالیا شکار باز فوجی دوست گاؤں کے لوگ خزانہ ساری باتیں گڑمٹ ہو رہی تھیں اس نے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری روشنی خائب ہو گئی ہواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے شکار باز مگر کس چیز کے شکاری وہ آنکھیں چھوٹی کر کے لوکٹ کو دیکھتی بڑھ بڑھائی تھی تو یہ تھی میرے پاپا پہلی دفعہ دیکھا ان کو وہ ہاپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی پاپا فوج میں تھے اور ان کے دوست بھی شکار باز کوئی ایسی تنظیم جس پہ پابندی ہوگی اور یہ لوگ خزانہ تلاش کر رہے تھے اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے وہ دور خلا میں دیکھتی کڑیاں ملا رہی تھی اور وہ چابی وہ شاید انہوں نے مجھے پینا دی ہو میں اسے پین کے دور کسی چرچ میں نکل گئی اور کھو گئی ہوں گی دادن کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دے لگتا تھا دروازی کے باہر سرسپس گملے رکھے تھے وہ لفٹ سے اتری اور بھاری بھر کم جسے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی ماں پیچھے سے اس کے بیٹے کی آواز آئی چابی لوک میں گھوماتی داتن رکی اور حیرت سے مڑ کے دیکھا ٹو پیس پہنے ایک نوجوان چلا آرہا تھا سیاہ رنگت اور نکوش داتن جیسے ہی تھے اور لبوں پہ مسکراہر تھی داتن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئے ادنا تم آج کیسے آج تو ویکنڈ نہیں ہے وہ دونوں جب اندر آ گئے تو داتن اپنا سامان میز پہ رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگی ادنا اب صوفے کے کنارے پہ آگے کو ہوئے ٹک کیا تھا اور ایک گھٹنا بیچینی سے ہلا بھی رہا تھا سوال پہ ننی داڑی کھجاتے ہوئے کندے اچ گئے آپ آرام سے آ کر بیٹھیں تمہیں بتاتا ہوں میں کہوہ لے آؤں وہ رسان سے کہتی کچن کی طرف آئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ٹرے سامنے رکھا اس میں کہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھرا ایک جار بھی تھا میں نے یہ گندوں والے بسکٹ بنائے تھے تم دونوں کو پسان دیں واپسی پہ لیتے جانا وہ مسکراتے ہوئے اسے کہوہ پیش کر رہی تھی آپ کی جوب کیسی جا رہی ہے داتن نے چونک کیوں سے دیکھا جوب لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے ہاں ہاؤس کی پینک کرتی ہیں نا آپ دہری سانس لی اچھی جا رہی ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو کیا وہ آپ کو کرزہ دے سکتی ہیں اصل میں مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے بھاری رقم چاہیے میں سود سمیت واپس کر دوں گا واپسی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں داتن کا چہرہ پھکا پڑ گیا کتنی رقم چاہیے آہستہ سے تھرماس واپس رکھا اور نزے چکائے چائے میں چینی ڈالنے لگی ادنان نے چھٹ رقم بتائی یہ تو کافی زیادہ ہے مگر میں میڈم سے مانگ لوں گی کب تک چاہیے اگر دو تین دن میں مل جائے تو میں کچھ سامان خرید لوں گا کام جلدی شروع ہو سکے گا میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج لوں گی تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا اوکے تینکیو ماں اس کا چہرہ فرت مسرد سے چمکنے لگا پھر گھڑی دیکھی اور اٹھ کڑا ہوا مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے چلتا ہوں پھر اکھے داتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا کیا یہ میرے بچوں کے لئے بنائے ہیں آپ نے جیسے یاد نہ آ رہا ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں کے متعلق کیا کہا تھا پیانا سابری نے پیر سے جار کو سوفے کے نیچے ذرا سا دکیلہ نہیں یہ شوگر فری ہیں ساشا کے لئے بنائے تھے وہ ہر وقت ڈائیٹ اور ایکسسائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا تم جاؤ میں پیسے بھیج دوں گی نظریں اٹھا کی ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرائیا اور سلام جارتا باہر نکل گیا چھوٹا سفیٹ بلکل خاموش رہ گیا سوگوار تنہا ویران دادن کی چائے اسی طرح رکھی تھی اور وہ بیدلی سے اسے دیکھ رہی تھی ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا سیاہ تاریک مگہ شفاف اور اس پہ ابرتے مناظر سات سال قبل کی وہ گرم صبح جب سارا کوالل امپور پسینے سے پکل رہا تھا ایسے میں ائرپورٹ کی امارت کے اندر معمول کا رش اور شور تھا آوازیں اعلانات الودائی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا مگر لیانا سابری کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جس کے کھنگریالے بال جوڑے میں بندے تھے سار جکائے باترومز کے آگے بنے فرش پہ وائپر سے موپ لگا رہی تھی سمجھا کرے ماں ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے میری بیوی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کھائے آپ کے ساتھ رہی گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا وہ یاکوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھوں سے آسو ٹپکا اسے اپنے بیٹے کی باتیں یاد آ رہی تھی پہلے ادنان اور اب یاکوب کی آواز سنائی دینے لگی میرے ساتھ نہیں ماں یہ ممکن نہیں ادنان اور اس کی بیوی تو باپا کے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں میرا فلیٹ تو پہلی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ بھی کام میں مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں تمام سہولیات میسر ہیں خوراک رہائش آرام اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا ان کی اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ گر رہے تھے پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑی بکٹ اٹھائے وہ ٹوائلٹس کی طرف آئی اور آخری ٹوائلٹس کا دروازہ سختی سے دھڑ دھڑایا کون ہے اندر نکل بھی آئیے میں نے سفائی کرنی ہے اب کانوں میں ایک دوست کی آواز کنچنے لگی جیوری سٹور کے مالک نے تمہیں نوکری سے نکال دیا اس کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے تمہاری دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں اب کسی سٹور میں تمہیں ملاسمت نہیں ملے گی باتھروم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ تالیہ نہیں تھی جس کے ساتھ عبداتن کام کرتی تھی وہ ایک ڈری سہمی قدرے الجی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی کھڑائی والی شلوار کمیس کندوں پہ دپٹا اور ہاتھوں پہ مٹی مٹی سی پھین دی اس کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی نواقف تھی لیانہ کو وہ بیگ اور اس کے حالات دیکھ کے سارا معاملہ بھاپنے میں دیر نہیں لگی ائرپورٹ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا یا لڑکیاں مجبور ہوتی یا نواقف مگر یہ لڑکی بہرحال یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شہر یہ سب کر سکتا ہے لیانہ نے اسے چھپ چھپاتے ائرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی جہاں وہ خود بطور پینگ گیسٹ کے رہ رہی تھی تعلیہ سمجھ دار تھی ذہین بھی بات چل دی سمجھ جاتی اور تیزی سے وہ کام کر ڈال دی دوست کے سامنے لیانہ کی رشتے داری کی ایکٹنگ بھی اچھی کر لی لیکن اب بھی بھی پریشان تھی یہاں تک کہ اس نے سکائپ پہ اپنے شہر سمی سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں ہر شئر اس کا رہا سہا شک رفع کرنے کے لیے کافی تھی اب لیانہ کو لگا کہ تعلیہ بالاخر مان گئی ہے کہ اس کے شہر نے اسے صرف استعمال کیا اور آگے بھی کرنا تھا کیونکہ نوجوان گھرے لو لڑکیوں کے بیگز ائرپورٹ پہ کم ہی کھولے جاتے ہیں لیکن مان جانے کے بعد وہ کدھر ہے وہ لیانہ کی دوست کے اس کمرے میں بلکل مقید ہو کے رہ گئے خاموش صدمے میں پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا اس سے لیانہ کا کوئی رشتہ نہ تھا لیکن وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی بہت ذہین اور قابل لیکن بے بس اور دکھی خود کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس نے جوڑا اور سمی سے رابطہ کیا شرط یہی تیر پائی کہ وہ اسے طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے گی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اور چونکہ اس کے سکائب کے نکاح کبھی کوئی ثبوت نہ تھا وہ ملائشیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی سپاؤس ویزے پہ نہیں اور تالیوں سے جان چھوڑانا چاہتی تھی اس لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالے وہ اتنائی ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا سمی سے کوئی بائید نہیں معاملہ کتنا لٹکائے اور کانگزات کے لیے اس کو سمی سے ملنا پڑتا اور لیانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمی کا نام سن کے بھی خوفصدا ہو جاتی ہے اس سے تالیہ کو کسی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا جو عموماً اس عمر کی لڑکیوں کو خوفصدا کیے رکھتی ہیں توفان، سام، پچھو کبھی واک کرتے ہوئے کوئی موزی کیڑا نظر آ جاتا تو اس کو جھوٹے تلے مسل کے آگے بڑھ جاتی لیانا کو اچھا نہ لگتا ملے لوگ سامپو کو بھی نہیں مارتے کیونکا دل دکھتا ہے مگر وہ لڑکی مار ڈالتی تھی ایک سمی کی خوف سے وہ کبھی نہیں نکل سکی طلاق دے دی بیک واپس ہو گیا تعلق ختم ہو گیا مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک چونک جاتی تھی وہ واحد آدمی تھا جس نے تالیہ کو سکیم کیا تھا ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا لیانا نے اسے ایک ریسٹورنٹ میں نوکری دلوا دی ویٹریس کی نوکری لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی دونوں اس کی دوست کے کمرے میں رہتی تھی بہل آخر وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی ویٹریس بن کے محنت مشکت کر کے پیسے جوڑنا لیانا کو یہ تالیہ کے مسائل کا بہترین حل لگتا تھا مگر پھر ایک دن ریسٹورنٹ میں اس روز معمول کی گہمہ گہمی تھی تالیہ ٹری پہ چپس پرگر اور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آ رہی تھی یونی فارن پینے پونی کے اوپر پی کے پچھمائے وہ سادہ اور سپارسی ویٹریس لگ رہی تھی ایک میس پہ تین مرد پیٹھے خوشکپیوں میں مصروف تھے تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹری سے اشیاء نکال کے سرف کرنے لگی ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا جیسی وہ مڑی اور آگے بڑھی اسے لگا کسی نے اسے چھو آئے وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور حسے سے اس کو دیکھا وہ آدمی مسکرا کے اسی دیکھ رہا تھا تفریح چاہیے تو گلی کے پار جاؤ وہاں چند رنگٹ کے عوض تفریح مل جاتی ہے یہاں آ کر تمیز سے کھانا کھایا کرو حسے سے حرہ کے آگے بڑھ دی مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تینوں مسکراتے رہے چند قدم دور گئی تھی کیک کی آواز سنائی دی اس نے کوئی نازیبہ بات کہی تھی تالیہ کی رنگت سرخ ہوئی اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رنگا جہاں ایک چھوڑی رکھی تھی اسے صورت سے چھوڑی اٹھائی اور گھوما کر ایک دم ان کی طرف دے ماری چھوڑی گول چکر کی صورت میں گھومتی فضا میں اڑتی سیدھی ان کی میز کے ساتھ دیوار کے وسط میں پیوست ہو گئی جیسے کسی ماہر نشان باز نے نشانہ باندھا دو گھنٹے بعد وہ لیانا کے ساتھ اس کی لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولے جاری تھی اور پھر بہت شو اور واویلا ہوا آخر میں میری یہ نوکری بھی چلی گئی بہت سی گالیوں اور لانتان کے ساتھ ریسٹورنٹ کی مالکہ نے مجھے کسی شکاری کی اولاد کا تانہ دے دیا وہ کہہ کے ہنس تھی جیسے خود بھی انجوائے کر رہی ہو مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا لیانا حیران تھی پتہ نہیں میں بچمن سے اچھے نشانے لگا لیتی شاید مجھے یہ کام آتے اس نے بے پروائی سے شانے اچھکا دیئے اور کھاتی رہی مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا تو تالیا نے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں ادھر ادھر دیکھا احتیاط سے آگی ہوئی اور پر جوش سرگوشی میں بولی کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوہ بھی نکال لیا اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں ہاتھ میں اس پہ رکھا تو اس میں ایک نوٹوں سے بھرا بٹوہ بھی تھا تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولاد بھی لگتی ہو تالیا داتن نے ریمارکس دیئے ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی عورت مجھے موٹی عورت مت کہا کرو تو کیا داتن پیدوکہ کہوں وہ ہنسی داتن پیدوکہ بوڑی دادی قسم کی خواتین کے لیے دیا جانے والا سرکاری اعزاز ہوتا ہے تو کیا میں کسی داتن پیدوکہ سے کم ہوں وہ گردن اکڑا کے بولی تو تھالیا کے لب حیرت سے کھل گئے تمہارا خواب یہی ہے کیا کہ ایک دن سرکار تمہیں داتن پیدوکہ کا ٹائٹل دے اگر ہے بھی تو کیا اتنے سال جولی سٹور اور اس لائبریری کی خدمت کیے میں نے حق بنتا ہے میرا وہ نتفہ فلائے برا مان کے بولی تو تھالیا نے بے اختیار مسکرہت دبائی اوکے جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی میرا جزیرے پہ اونچا سا محل بن جائے گا تو میں تمہیں یہ عزاز دلوا دوں گی یہ عزاز امیر لوگ نہیں دلوا سکتے تالیا مراد یہ صرف پردھان منتری دلوا سکتا ہے تو پھر میں پردھان منتری سے شادی کر لوں گی اور اس سے پہلی درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مجھ کی داتن پیدوکہ بنا دے خوش اس وقت کا وزیراعظم ایسا بوڑا اور ٹھگنا تھا کہ داتن یہ سب سوچ کے ہی کھل کھلا کے ہنس دی تھی چائے ختم ہو گئی تھی داتن کے سہن کا پردہ خالی ہو گیا اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی یہ سارا پس منظر جو بتایا گیا یہ داتن کے خیالات تھے جو اپنے بیٹے کے جانے کے بعد اداس اور دکھی اپنے فلیٹ میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ اور تالیا کیسے ملی تھی اور کس طرح سے انہوں نے جیبے کٹنے اور اس قسم کے کام کرنے شروع کیے تھے ایک گیری سانس لے کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا اس میں بے پناہ رکم تھی اس نے ادنان کو میسیج لکھا ساشا بی بی ادھار دینے پر راضی ہیں میری تنخواہ سے کٹ لیں گی تم واپسی کی فکر نہ کرو بس کاروبار پر دھیان دو صبح پیسے بھیجوا دوں گی پہ ہام بھیج کر دیل خالی سے ہو گیا پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا اسے ان بسکٹس کو تالیہ کے لیے رکھنا تھا یہ محبت سے بنائے گئے تھے داتن کی کہانی میں ان کا تالیہ کے سوا کوئی حق دار نہ تھا پھر اسے سمی کو کھوچنے کا کام شروع کرنا تھا منظر بدلتا ہے وان فاتح کے انچے محل پہ چاند پوری آبو تاپ سے چھمکتا دکھائی دے رہا تھا ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے اترتے دیکھا وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا آنکھیں سرخ تھیں ماتھیں پہ بل تھے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ دیس چلتی انگلیاں زینے پھلانگتا وہ سیدھا باہر نکل گیا اشر آیا تھا واپس اصرا نے اپنے بیڈروم کے دروازے سے گردن باہر نکالے حیرت سے اسے پکارا جی میم شاید بوس سے کوئی بات کرنی تھی اب وہ چلے گئے اس نے رسان سے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا پھر ایڈروم کے چہرے کا حیجان دیکھ کے رکھی کچھ کہنا ہے تم نے ایڈروم اور سے ملازم کو دیکھا جو متضبزب لگ رہا تھا سوال پہ نزلے جھکا کے جیند کیا نہیں وہ میں مجھے کچھ چاہیے تھا کیا کہ خود بھی پریشان ہو گیا اصرا نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لیے کس سلسلے میں وہ میری منگیتر میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے اس نے بات کٹ کے سادگی سے پوچھا تو ایڈروم نے چونکے نظرے اٹھائیں نہیں میم ہرگز نہیں اس کا جیسے دل دکھ گیا مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا اچھا بتاؤ کیا پوچھنا ہے وہ نرمی سے بولی تو لڑکے نے آنکھیں اٹھائیں اصرا کو اس پہ ترس آیا تیس چوبیس پرس کا نوجوان جو اگر کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتا تو آج یوں کسی کی ملازمت نہ کر رہا ہوتا میری منگیتر کی سالگرائے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تحفہ دوں اتنی سی بات ہو مسکران دی ایڈم کے تنے احساب ڈھیلے پڑ گئے کوئی اس کی پسند کا پرفیوم یا کسی اچھے برینڈ کا جوڑا یا کوئی اچھی کتاب اگر ہو سکے تو جیولری دے دو پھر رکی وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفت کیا تھا وہ سنبال رکھا تھا نا جی میم ایڈم نے جھٹ سارے لیا اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی پہ جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسرا کو دینا چاہا تو وہ جو کار سے نکل کے اندر جاری تھی کچھ سوچ کے مڑی اور اسے دیکھا یہ تم رکھ لو میں مگر یہ تو انٹیک ہے اور انٹیک نہیں ہے یہ مگر ہے سونے کا زیور وحرہ بنوا لینا میں تمہیں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی ٹوک گئی آج وہ سادہ مگر بلا جھجک انداز میں کہہ رہی تھی یہ اس کے مداوے کا ایک طریقہ تھا مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا جب جب میں اسے دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک نننے بچے کا کیسے دل دکھایا ہے اس کا اشارہ فاتح کا سکے کو نکلی کہنے پہ علی کامل کا چہرہ بجھ جانے کی طرف تھا رکھ لو مشانے بینیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی جی مہم کو سکہ مانے سنبھال رکھا اس کی انگوٹی وحرہ بنوالو اور اس کو دے دو اپنی منگیتر کو وہ خوش ہو جائے گی ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرائیا شکریہ مہم اسرہ نے ہلکی سی مسکرانٹ کے ساتھ سر کو جنبش لی اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا تم نے وہ لوکٹ دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو توفے میں دیا ہے وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازمائیں فریج کھولے کھڑی کھسر کھسر کرتی دکھائی دی ہاں اوف کیا خوبصورت لوکٹ تھا مہنگا بھی بہت ہوگا تم نے اس کے اندر لگی ہیرے دیکھے پورے پانچ یا اللہ وہ حیران ہوا تم لوگ مالکوں کی چیزوں بھی اتنی گہرے ہی نظر رکھتی ہو ملازمہ پلٹی اور تندیز ہے اسے گھورا ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے چاہے آگے مالکوں یا دوسرے ملازم پھنکار کے اطلاع دی اور واپس مڑ گئی مگر ایڈا محمد ایک دم بلکل سن رہے گیا ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے چاہے آگے مالکوں یا دوسرے ملازم ذہن میں بجلی کا کوندہ سا لپکا اس کے چودہ طبق روشن کر گیا بیگ اٹھا کے وہ بے اختیار باہر کو بھاگا تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی رات کی تاریکی کو سٹریٹ پولز نے روشن کر رکھا تھا بارش کچھ دیر ہوئی پھر رکھ گئی تھی بل آخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا یقیناً اسے بس ٹاپ کی طرف جانا تھا ایڈم موتات قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا چند منٹ بعد وہ مین روڈ پر آگئی گاڑیاں زند سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھی ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی تب وہ تیس تیس چلتا اس کے قریب آیا بات سنیں وہ چونک کے پلٹی سر سے پیر تک اسے دیکھا وہ اندھیرے میں کھڑا تھا پھر بھی وہ اسے دیکھ سکتی تھی شاید پیچانی نہیں تھی کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد اگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے آمنہ سامنہ ہوا تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ ہاں کیوں مجھے تالیہ نے بھیجا ہے تالیہ نے کچھ تہائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازمہوں کے لیے بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا چھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابری خوشگوار سی حیرت اس نے تہائف پاکستان سے بجھوائیں وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا ایڈم اسی لمحے بلکل پتھر کا بت بن گیا یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی وہ سرخروی کا لمحہ تھا اس کا سچ جیت گیا تھا اس کے اعزاء نے اس سے چھوٹ نہیں بولا تھا ایڈم سچا تھا تالیہ جھوٹی تھی جی بدکت وہ بول پایا مگر میں ذرا کنفیوزڈ ہوں میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھی یہ نہ ہو میں تہائف کسی اور کو دے بیٹھوں ہاں ہاں میں نور ہوں تالیہ مجھے جانتی ہے کتنا عرصہ آپ دونوں نے ساتھ کام کیا سوری مگر مجھے کنفرم کرنا ہے دو ماہ وہ دو ماہ پہلے آئی تھی اس نے ریسٹورنٹ میں تنگو کامل کے بیٹھے کی جان بچائی تھی یوں نو اس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے اس نے غلطی سے سیلڈ میں سے مونگ پھلی کھا لی تو تالیہ جو وہاں ویٹریس تھی اس نے کل گھاس پوس بچے کے موں میں ڈالا جس سے اس کی حالت سمل گئی ویسے کیا بھیجائے تالیہ نے کچھ کپڑے اور پرفیومز ہیں باقی ملازموں میں بھی آپ کو ہی بانٹنے ہوں گے مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کروں اور کل کو آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں ذرا سی حمد کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفکی ابری کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں آپ تالیہ سے بات کروا دیں میری تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پر شک کیوں کیا مگر ایک منٹ اس نے سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی کیا یہ تالیہ ہے وہ کسی چینی ادھاکارہ کی تصویر تھی نور نے علچ کے سر نفی میں ہلایا ایڈم نے سکرین آگے کی ایک ملے ادھاکارہ نور نے پھر انکار کیا تیسی تصویر وہ سامنے لائیا تو وہ سنیری بالوں والی تالیہ تھی نور نے گیری سانس لی امتحان لے رہے تھے آپ میرا یہی ہے تالیہ مگر اس نے انگلیوں سے سکرین پر چھٹکی لی اور تصویر زوم کی اچھی لگ رہی ہے یہاں بال رنگ کر لی ہے اس نے ہاں پہلے اس کے بال سیاہ تھے لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہو گئی اس کی میک اپ خیرہ کرنا آ گیا شادی وہ چونکہ نور نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا کیا ابھی تک نہیں ہوئی شادی کے سلسلے میں تو اس کے نکھٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا سارا خاندان غریب تھا ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پر عیش کرتے تھے مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کر دیں گے اس کی خیر سامان کھدھر ہے سامان ایڈم گڑھ بڑھایا جلدی سے فون اس کی ہاتھ سے لیا وہ میں کل لادوں گا آپ کی بس آگئی نور نے مڑ کے دیکھا بس خرامہ خرامہ جلدی قریب آ رہی تھی اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی اچھا کل صبح میں مگر بات ادوری رہ گئی پیچھے کوئی نہ تھا ایڈم جا چکا تھا چلو کل آئے گا نا اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی وہاں سے جلدی سے کھسکے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا تھا وہ حیران تھا شوکت تھا خوش تھا وہ سچا تھا وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو کہہ رہی تھی وہ شاید بھے روپیہ تھی فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی ہاں یہ بات ہو سکتی تھی یا اللہ تو مجھے اس جھوٹ کے لیے معاف کرنا میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا وہ خطرناک لڑکی ہے اور میسیس تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھی سب چھوٹ پول رہے تھے انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑی کرنی پڑی وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹا دروازہ کھول رہا تھا دربے میں بیٹھی مرہی نے زور سے کٹاک کی اس کے پرو تلے چھپے ننے ننے چوزے چون چون کرنے لگے ایڈم نے ہوش کیا تو مرہی کے پاس جو کھل گئے تھے دھیرے دھیرے تھمکے سمٹتے گئے اور وہ پر سکون ہو گئے ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا آہستہ سے چابی گمائی لبوں پہ جوش تھا آنکھوں میں فتح کی چمک جسم میں توانائی سی بھری تھی دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر پھر ٹھنکا آج ماں کیوں نہیں اس کی رات تک تھی نظر آئی نگاہیں سامنے کو اٹھیں ایبو ماں کو ملے میں ایبو کہتے ہیں اور باپا کے کمرے کی بتی جال رہی تھی وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا اب کیا ہوگا بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں ایبو پریشانی سے کہہ رہی تھی سنجیدہ ہیں تو اتنی صفاقی سے شرط رکھی ہے نا جب تک ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جانتے تو ہیں کہ ایڈم مہنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی ان کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ تے گیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا تھا لیکن اب ایڈم کے پاس جوب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے لیکن تمہارا سٹور بھی ہے اور ایڈم مہنتی ہے ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلاج ہے اے وہ دکھی دل سے گہ رہی تھی ایڈم پلٹ گیا اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیٹھ پہ بیٹھ کیا کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا پھر اٹھا اور علماری کھولی چند کپڑے آگے پیچھے کیے اور پھر وہ یونی فارم نکالا اس پہ آج بھی نیم پلٹ یوں ہی لگی تھی ایڈم اس نے نیم پلٹ پہ انگلیاں پھیری بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا تھا نیم پلٹ کو خالی نظر سے تکتے وہ ایک دم ماضی کے مناظر دیکھنے لگا خیالوں ہی خیالوں میں چیخو پکار ننی لڑکی کے چیخنی کی آواز نے پورے سفاری پارک کو سر پہ اٹھا رکھا تھا مجمع تیلے پہ کھڑا حقہ بکہ سا نشیب میں اگے شیگر سیبوں کے اونچے درخت کو دیکھ رہا تھا جس کی اوپر ایک دس بارہ سال کی بچی چڑی تھی اور خوف سے چیخیں مارے سفاری پارک کا عملہ ڈنڈے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا کوئی کال ملا رہا تھا کوئی مدد کے لیے دوسروں کو پکار رہا تھا کیپٹن ایڈم اور میجر بدر الدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے آ رہے تھے کریو کٹ بال اور سنگلاسز لگائے میجر بدر صاف رنگت کا حامل ملے نوجوان تھا ایڈم کی رنگت اس سے ذرا دپتی تھی سادہ کپڑوں میں ملکوز سو چھٹی کا دین انجوائے کرنے یہاں آئے تھے اور ابھی بدر کوئی بات کہی رہا تھا کہ دور سے لڑکی کی چیخوں کی آواز آئی ایڈم چونک کے گھوما یہ سفاری پارک تھا اور جانوروں سے ہر وقت خطرہ بہرحال موجود رہتا تھا خدا جانے کیا ہوا تھا بنا سوچے سمجھے اس نے اس طرف دور لگا دی کدھر جا رہے ہو ہمیں فلم کے لیے جانا ہے ایڈم بدر اکتا کہ اس کے پیچھے دورا وہ تیز تیز بھاگتا انچے نیچے راستے پھلانگتا ٹیلے کی چوٹی ٹکایا تو مجمع سامنے تھا اور بچی چند گست کے فاصلے پہ درخت پہ جڑی چلا رہی تھی ٹیلے اور درختوں کے درمیان گھری نادیا وہ گلوگیر آواز میں بولی نادیا میں فوجی ہوں تمہیں فوجی اچھے لگتے ہیں نا بچی نے جواب نہیں دیا آنسو بہاتی اس کو دیکھتی رہی نادیا اس کو مت دیکھو مجھے دیکھو مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے پہنچی آواز میں پکا رہا تھا بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا دیں اور اس پہ جمع دیں ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں نادیا کہ وہ بچی سے نظر ہٹائے بخیر باوازے بلند بات چاری رکھے ہوئے تھا اگر کبھی زندگی میں کسی بری عادت کسی نہ مل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا جتنا زبدستی چیخ چیخ کہ اس کو خود سے نوچ پھینکنے کی کوشش کرو گے وہ اتنا تمہارے اوپر سوار ہوگا کسی خوفناک ترندے کی طرح وہ چیز تمہیں راتی رہے گی وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی ایسے کیا جاتا ہے کیسے کسی بڑے خوفناک ترندے کا کیا جاتا ہے پتہ ہے کیسے پرسکون ہو کر ہموشی سے بیٹھ چاو مضامت چھوڑ دو درنا چھوڑ دو اپنی خواہش جنون یا پاگل پن سے جب بھی ہم درنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فیض گزر جاتا ہے تم پرسکون ہو کر کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک تم پرسکون ہو بچی نے گہری سانس لیتے ہوئے اسفات میں سر ہلایا ابھی تک شاخوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی اسے تمہاری شاعری نہیں سمجھائے گی ایڈم بدر نے اکتار سے اسے ٹوکا شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں پائٹ لائف کے ورکرز تیزی سے دورتے آ رہے تھے کسی نے ڈریگن کے سامنے کٹا واہرن پھینکا باقی ڈنڈے لیے فاصلے پہ احتیاط سے کھڑے ہو گئے ڈریگن نے خوشبو سے ایک دم گردن موڑی اور تیزی سے اس طرف رینگا درخت سے دور ایڈم تیزی سے درخت کی طرف لپکا بدر نے اسے پکارا مگر وہ جواباً چلایا تم ڈنڈے کے ساتھ ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کرو ورکرز کی مدد کرو اور خود آگے بھاگ دیا ورکرز نے بدر کو ڈنڈا پکڑایا تو وہ برا موہ بناتا ڈریگن کی طرف بڑھا ایڈم درخت کے نیچے آ کر رکھا ڈریگن چند قدم کے فاصلے پہ تھا اس کی طرف پیٹ کیے وہ ہرن کے کٹے جسم میں موہ ڈالے دیوانہ وار ماس کھا رہا تھا ایڈم نے سار انچا کر کے اوپر چڑی خوفصدہ بچی کو دیکھا اور اب تم وہی کرو جو جنون محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے پھر سکون ہو جا گیرے سانس لو خود کو ہلکا چھوڑ دو مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو میں تمہیں پکڑ لوں گا شاواش نہ دیا بازو پھیلائے کہہ رہا تھا ورکرز رنڈے پکڑے ابھی بھی دور کھڑے تھے عجیب خوف تھا جو سب پہ تاری تھا بچی نے شاخ پکڑے پکڑے ڈریگن کو دیکھا تو ایڈم نے پکارا یہ نہیں سوچتی کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کے اس پہ جمائی چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی پھر کود گئی اس کے پیر زمین سے چھونے سے قبل ایڈم نے اسے پکڑ لیا اگلی پل وہ بچی کو اٹھائے دیوانا وار اوپر کی طرف بھاگا تھا مجمع خوشی سے شور مچانے لگا اور بدر سمیت ورکرز رنڈے لیے ڈریگن کی طرف بھاگے اس کو اب لگام ڈالی جا سکتی تھی کیا اب یہ اس کو مار دیں گے بچی نے پوچھا نہیں چائے درندہ کیسا بھی ہو ہمیں اس کی جان لے لینا اچھا نہیں لگتا اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بچی کو زمین پہ اتارا اس کی ہاتھ تھامے اس کے سامنے پنجو کے بال بیٹھا میں جانتا ہوں تم میٹھے سیب چرانے آئی تھی تم نہ دیا آئندہ چوری نہیں کرو گی چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا ایک ذرا سی خواہش کی پیچھے زندگیاں چھٹکی میں تباہ ہو جاتی ہیں وہ اسے سمجھا رہا تھا اور بچی نے نظریں چھکا لی اپنے تاریخ کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو تک رہا تھا چمکتے دھات میں سے ایک اور منظر ابر رہا تھا وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سجا آفس تھا وردی والا باروب شخص مرکزی کرسی پہ بیٹھا ناغواری سے سامنے یونی فارم میں الٹ کھڑے ایڈم کو دیکھ رہا تھا ایڈم کے ہاتھ سیدھے تھے سر پہ کیپ تھی البتہ آنکھوں میں سخت دکھ اور بے بسی تھی اگر میجر بدر کو کوئی آلہ اعزاز مل رہا ہے تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیپٹن ایڈم سر میں یہ نہیں کہتا کہ میجر بدر کو اعزاز نہ ملے اس نے ڈریگن کو اس جگہ سے ہٹایا تھا میں مانتا ہوں مگر سر اس بچی کو بچانے میں میرا بھی رول تھا مجھے کوئی اعزاز کوئی نام کچھ بھی کیوں نہیں مل رہا تم نے یہ نام کے لیے بچی کو بچایا تھا نہیں سر لیکن مجھے گھر میں اور فوج میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب کچھ غلط ہوتے دیکھو تو ہاتھ یا زبان سے اسے روکو میں نے تب بھی یہی کیا اب بھی اپنے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ کے یہی کر رہا ہوں ایوارڈ ایک ہی شخص کو مل سکتا ہے چونکہ بدر کا کردار زیادہ نمائیہ تھا اس لیے وہ اس کا حق دار ہے مگر سیاہوں کی فوٹیجز موبائل ویڈیوز جو یوٹیوب پہ موجود ان کا کیا سر میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈم وہ آپ کرختگی سے بولا تو ایڈم نے نظریں چکا لی چند گہرے سانس لیے میرے ساتھ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں اورنگ اصلی ہوں ہے نا سر اورنگ اصلی نشلی ذاتیں جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگر رنگت ذرا دبتی ہوئی ہوتی ہے ان کو ملائشیا میں وہی مقام عموماً دیا جاتا ہے جو امریکہ میں سفید فارم کے مقابلے میں سیاہ فارم کو یا انڈیا میں براہمن کے مقابلے پہ شودر کو ملتا ہے بہت ہو گیا میں آئندہ یہ ریسسٹ گفتگو نہ سنوں اس چھاؤنی میں کمانڈر نے میز کے خصے سے ہاتھ مارا تو ایڈم خاموش ہو گیا گیڈروم ابھی تک تاریخ تھا وہ گھرکی کے سامنے بیٹھا تھا ہاتھ میں یونی فارم اٹھا رکھی تھی نیم پیٹ پر نظریں مرکوز کیے وہ اپنے ماضی گجروکوں میں جھانک رہا تھا وہ لاکر روم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اندر سے کفرے الٹ پلٹ کر رہا تھا جب پیچھے کوئی آگے آکے کھڑا ہوا ایڈم نے ایک اچھٹی نظر اپنے اکب میں ڈالی پھر ٹھہر گیا میجر بدر تھا اور ناغواری سے اسے دیکھ رہا تھا سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنرل نصیر کو ای میل کیے کہ تمہیں ایوارڈ اورنگ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا میں نے وہ کہا ہے جو سچ ہے جنرل نصیر آچھا ہونی آ رہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس نصیر انتیاز کی کہانی کو سن کر تمہیں ایوارڈ دلوا دیں گے تو تم غلط ہو ایڈم گھوما اور سنجیدگی سے اس کو دیکھا میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہا اگر صرف مجھے ایوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لیے بھی ایسی ہی لڑتا میں شاید اس نسلی امتیاز پہ خاموش ہو جاتا لیکن اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتح رامزل کا انٹرویو دیکھا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا وہ کہہ رہا تھا سواتھی زندگی یا کریر صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے صرف سچ آپ کو بلندی پہ لے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکہ کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضاء میں پرواز کر سکتے ہیں وہ ایڈم کے قریب ہوا اور آواز دھیمی کی اگر تم کمانڈر کے خلاف چاہو گے تو یہ مت بھولنا کہ کمانڈر میڈیکل بورڈ بٹھا کر تمہارے دمیں کی تفتیش کروا سکتا ہے ایڈم لمحے بھر کو بلکل حقہ بکہ رہ گیا مگر مجھے دمہ نہیں ہے وہ تو سباہ کے جنگل میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہو گئی تھی وہ پریشان سا بولا میں یہ جڑی بھوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑھ رہا ہوں اس میں ہر بیماری کا علاج ہے چند شادی کر رہا ہوں ایڈم اکل سے کام لو اور سید کی مسئلی کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو کوئی تمہیں بوڈی گارڈ بھی نہیں رکھے گا مگہ تر شادی سے انکار کر دے گی وگر تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ کتابیں اور یہ وان فاتح والی آئیڈیالوجی تمہیں ترقی دلائے گی بے وکوف لڑکے کبھی سوچا کہ آج صوفیہ ریمان وزیراعظم کیوں ہیں اور وان فاتح خود کیوں وہ ترقی آسل نہیں کر سکا اس کے کندے کو ہلکا سا تھپکا اور ایک تار سکھاتی نظر اس پہ ڈال کے وہ آگے بڑھ گیا یوکر روم کا منظر وقت کی سیاہ سکرین پر غائب ہو گیا اور اس میں سے ایک روشن دن دلو و چھاؤنی کی انگریز کے زمانے کی بنائی امارت کے برامدے میں ایڈم چاکو چوبن مستحد کھڑا تھا سفید بالو والا جنرل سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا اور تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سوچ سمجھ کے کہنا جو بھی کہنا میں سوچ چکا ہوں سر ایڈم جھوٹ نہیں بولے گا وہ سپارٹ لہجے میں کہہ رہا تھا ایڈم کے ساتھ یہ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایڈم ایک اورنگ اصلی ہے اور ہماری فوج آج بھی ملے کو اورنگ اصلی پہ ترجیح دیتی ہے سامنے دیکھتے ہوئے اس پارٹ نظروں سے کہہ رہا تھا ایڈم سچ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ چائے زمانہ کوئی بھی ہو انسان کو بلندی صرف سچ عطا کرتا ہے سیاسی لیڈر غلط ہو سکتے ہیں کمانڈر غلط ہو سکتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ فرماتے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے پھر ایڈم کے ساتھ کسی صاف رنگت والے کے لیے کیوں زیادی کی جائے سر جنہل نصیر آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے سن رہا تھا اور جو آخری منظر ایڈم بن محمد کو یاد تھا وہ چھاؤنی میں فوجیوں کے زیرے استعمال کمروں کا تھا وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کی دیوار کے ساتھ نیچے زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا اس کے آت میں کاخص کا ایک ٹکڑا تھا جس پہ میڈیکل بورڈ نے اس کو فوج کے لیے انفٹ قرار دیا تھا وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بھینچے ساں چھکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا مگر کوئی سن نہ لیں اس خوف سے سسکیاں دبائے ہوئے تھا سچ تو کامیابی دیتا ہے سچ تو انسان کو عظمت دیتا ہے پھر میرے خواب کیوں چھن گئے ایڈم تو صرف اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا فوج کی وردی پہن کر اپنے ملک کو دشمنوں سے نجات دلانا چاہتا تھا مگر ایڈم کی رنگت ذرا گیری ہے اس لیے ایڈم سے یہ موقع چھین لیا گیا وہ ہچکیوں سے سسکیوں سے روئے جا رہا تھا مگر وقت کا پیہ پیچھے نہیں مر سکتا تھا اور اب اپنے تاریخ پیڈروم میں بیٹھے ایڈم کو تالیہ مراد کی دریافت اکثر بھول چکی تھی یاد تھا تو صرف اتنا کہ جس منگیتر کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی کافی عرصے سے بن چکی تھی وہ فوج سے نکالے جانے کے بعد پچھلے ایک برس سے اس کے ساتھ اس لیے کٹی کٹی رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اب بیکار تھا ملک قوم کے لیے اپنے خاندان کے لیے وہ سب کے لیے بیکار تھا وہ اسی طرح اداسی سے بیٹھا رہا اور رات بھیگتی رہی بلی اس کی کھڑکی کے سامنے مدیر پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور چاند خاموشی سے چمکتا رہا آج کے لیے بس اتنا ہی امیلیتیوں آپ سے اجازت جا رہے ہیں خوش رہے ہیں شادو آباد رہے ہیں ہستے مسکاتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان